کیا آپ کے جسم میں پروٹین کی کمی ہے پروٹین ڈیفیشنسی کیا ہوتی ہے یہ آپ کی صحت کو اور آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے پروٹین ڈیفیشنسی کی علامات کیا ہیں اور اس کو کیسے دور کیا جائے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں میرا نام ڈاکٹر سوہیل انوار ہے اگر آپ ایک ہیلسی بوڈی اور سٹریس فری مائنڈ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب دیجئے پروٹین ہمارے جسم کا ایک بہت ہی اہم جز یا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہماری بوڈی کے کنیکٹیف ٹیشو ہماری مسلز بونز ہماری ہیر نیلز سکن ہماری بوڈی کے اندر ہارمونز ہمارے اندرونی آزا تمام پروٹین سے بنے ہوتے ہیں پروٹین کی ڈیفیشنسی یا اس کی کمی ہمارے اندر ہو جائے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم پروٹین استعمال نہیں کر رہے یا کھا نہیں رہے دوسرا ہماری بوڈی پروٹین کو ایبزوب نہیں کر رہی جو مختلف بیماریوں کے اندر ہو سکتا ہے اپنے ویڈیو کے پہلے حصے میں میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پروٹین کی ڈیفیشنسی یا پروٹین کی کمی کی علامات کیا ہوتی ہیں اگر آپ ان علامات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں یا اپنے کسی فیملی یا فرنڈز میں محسوس کرتے ہیں تو آپ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کیا پروٹین ڈیفیشنس ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پروٹین ڈیفیشنسی کو کیسے پورا کرنا ہے اور کونسی غیرہ ایسی ہوتی ہے جو پروٹین میں رچ ہوتی ہے جس کو کھا کر آپ تندرست و توانہ فیل کر سکتے ہیں تو میرے آج کی ویڈیو کو اندر تک دیکھئے اس کو اپنی فیملی اور فرنڈز سے ضرور شیئر کیجئے کیونکہ پروٹین ڈیفیشنسی کافی کومن کنڈیشن ہے پروٹین ڈیفیشنسی کی پہلی اہم علامت یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگے گی آپ کو کریونگ محسوس ہوگی میٹھی چیزوں اور فاتھی چیزوں کے لیے تھوڑی تھوڑی در کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے کچھ کھانا ہے کوئی میٹھی چیز مل جائے کوئی نشاستے والی چکنائی والی چیز مل جائے بسکٹ، مٹھائیاں، کیک، سموسے، پکوڑے وہ تمام چیزیں جن کے اندر شگر کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے جلیبیاں آپ کو خود بخود ان کی طرف ایک کشکش محسوس ہوگی آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے ضرور کھانا ہے میں کمزور ہو رہا ہوں میرے اندر انرجی کم ہو رہی ہے اور آپ کوئی کریونگ ہوگی ان شگری چیزوں کے لیے یہ پروٹین ڈیفیشنسی کی انتہائی اہم علامت ہے کیوں اس وجہ سے کہ پروٹین بہت امپورٹن چیز ہے آپ کی باڈی میں شگر اور انسلین کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے اندر پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ کی انسلین اور باڈی شگر صحیح طرح سے ریگولیٹ نہیں ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ میں میٹھی چیزیں کھا گے اپنی شگر کو ریگولیٹ کریں تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو انیسیسری اور ایکسیسیف فوڈ کریونگ ہو رہی ہے خاطرہ میٹھی چیزوں کے لیے تو یہ پروٹین ڈیفیشنسی ہو سکتی اگر میرا ویڈیو آپ کو ابھی تک پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنی فیملی سے شیئر کی دوسری اہم چیز برین فوگ برین فوگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کنسنٹریشن کسی چیز پر کرنے کی یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا کسی چیز کو پروپرلی انیلائز کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی آپ کی یادائش کم ہو جائے گی آپ کی میمری کم ہو جائے گی آپ کو سر میں درد چرو ہو جائے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ خیالات چیزیں آپ کے ذہن میں ساری جو ہے مکس ہو رہی ہیں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ چیزیں آپ کے ذہن میں ساری گڑمڈ ہو رہی ہیں کسی طریقے سے کلاریٹی آف تھوٹ نہیں ہوگی یہ پروٹین ڈیفیشنسی کی علامت ہے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی جلد آپ کے بال اور آپ کے ناخن انتہائی برے طریقے سے ایفیکٹ ہوں گے کیونکہ ان تمام چیزوں میں کیرائٹین موجود ہے جو ایک اہم پروٹین ہوتی ہے آپ کے بال ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے آپ کے بالوں کے اوپر سے ایک شائن ختم ہو جائے گی آپ کے بال کمزور ہو جائیں گے آپ کے ناخنوں کے اوپر براؤن سفید دھبے پڑنا شروع جائیں گے آپ کے ناخنوں میں سپلنٹر یا لائنے پڑ جائیں گی اور آپ کے ناخن ٹوٹنے شروع جائیں گے آپ کی جلد ڈرائی ہو جائے گی اس پر فلیکز بن جائیں گے اس پر دھبے آ جائیں گے جلد آپ کی تنظرست نہیں لگے گی یہ تمام چیز پروٹین ڈیفیشنسی کی علامات اگلی اہم چیز ہے انسومنیا آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی اکثر سٹیڈیز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ نیند نہ آنے کی ایک اہم وجہ پروٹین ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے انسومنیا کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن پروٹین ڈیفیشنسی کو اگر آپ کابو کریں گے آپ پروٹین کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی رات کی نیند پرسکون ہو جائے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا پروٹین ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم جوز ہیں ہمارے مسلز اور بونز پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اگر آپ پروٹین ٹھیک طریقے سے نہیں لے رہے تو آپ کا مسل ماس ریڈیوس ہوگا آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی آسٹیو پروسس ہو جائے گا فریکچر کا زیادہ چانس بڑھ جائے گا اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کمزور ہوتے ہی آ رہے ہیں خاص طور پر بڑھتی عمر کے ساتھ چالیس اور پچاس سال کے بعد سارکوپینیاں ہو جاتا ہے جس میں ویسے ہی انسان کا مسل ماس لوز ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ پروٹین ڈیفیشنسی سے سفر کرتے ہیں تو آپ کا سارکوپینیاں اس عمر کے بعد ورس ہو جائے گا اور آپ کمزور دیکھنے لگیں گے اور آپ کے باڈی کے فنکشن ایفیکٹ ہوگی اگلی اہم چیز ہے سویلنگ یا اڈیما اڈیما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر فلویڈ ایکیوملیٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی باڈی میں انف پروٹین نہیں ہے اور وہ فلویڈ کو لوس کر رہی ہے سکن میں اور فیٹی ٹیشو کے اندر یہ اڈیما خاص طور پر ٹانگوں کو ایفیکٹ کرتا ہے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ لوگ جن میں پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کی ٹانگیں سوچ جاتی ہیں ان کے ادھر اڈیما ہو جاتا ہے ایکسٹریم کیسیز میں اڈیما دوسری کنڈیشن سے بھی ہو سکتا ہے مثلا ہارٹ اور لنگ کے پرابلم سے تو اگر آپ کو یہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو اپنے ڈاکٹر کو پلیز ضرور جلدی سے دیکھیں پروٹین ڈیفیشنسی کی اگلی اہم علامت ہے اگر آپ کو بار بار انفیکشن ہوگی چیسٹ انفیکشن، یورین انفیکشن، لنگ انفیکشن، سکن انفیکشن، ایلرگیز یہ تمام چیزیں ان کا تعلق ہوتا ہے آپ کے جسم کے دفاعی مکانیزم کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کے اندر پروٹین کی کمی ہے اگر آپ ریپیٹڈ انفیکشن سے سفر کرتے ہیں تو اس ہے پوسیبیلیٹی کہ آپ کو پروٹین ڈیفیشنسی ہے جیسا کہ شروع میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا اکثر لوگوں کو پروٹین ڈیفیشنس کی وجہ سے کریونگ ہوتی ہے اور میٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں اس سے آپ کا وزن بڑھے گا مگر اگر آپ کے اندر پروٹین ڈیفیشنسی بھی ہے تو اس سے آپ کا وزن اقدم سے بڑھنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ آپ تو میٹھی چیزیں بھی نہیں کھا رہے اور آپ کوئی ایسی غلط غزہ بھی استعمال نہیں کرے مگر آپ کا وزن اقدم سے بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ ضرور محسوس کیجئے یہ چیک کیجئے کہ آپ کے اندر پروٹین ڈیفیشنسی تو نہیں ہے اب آئیے دیکھیں وہ کونسی غزہ ہے جس کو کھانے سے ہماری پروٹین ڈیفیشنسی پوری ہو سکتا ہے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ضرور سے زیادہ پروٹین کھاتے ہیں یعنی کہ ہر وقت گوشت یا مچھلی یا چکن کا استعمال کرتے جاتے ہیں ضرور سے زیادہ پروٹین بھی آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ خراب ہے وزن ہے اس کو 0.8 سے ملٹیپلائی کیجئے اتنی ہی گرام آپ کو پروٹین چاہیے مثلا اگر آپ کا وزن 70 کلو گرام ہے اس کو 0.8 سے ملٹیپلائی کیجئے تو یہ تقریبا 56 to 60 گرام پروٹین آتا ہے اس پروٹین کی آپ کو ہر روز ضرورت ہے اگر آپ ایتلیٹ ہیں باڈی بیلڈر ہیں آپ کا وزن 6 فٹ سے زیادہ ہے 6 فٹ چار انٹ 6 فٹ پانچ انٹ ہے تو یقیناً آپ کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوگی لیکن سمپل فارمولا یہ ہے ویٹ ان کلو گرامز ملٹیپلائی بائی 0.8 ہمارے بیلنس ڈائیٹ اگر ہمارے اندر ہو تو بہترین سورسز جو پروٹین کی ہیں وہ ویجیٹیپل سورسز ہیں اور انیمل سورسز ہیں انیمل سورسز کے اندر ایگز، میٹ، فش اور ڈیری خاص طور پر چیز یہ پروٹین کی بہترین سورس ہیں فش، ہر طرح کی فش آپ کھا سکتے ہیں اسے آپ کو پروٹین ملے گی میٹ کے اندر لین میٹ کو زیادہ استعمال کیجئے سیچوریٹڈ میٹ جیسے کہ بڑا گوشت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن لین میٹ کو زیادہ پریفر کرجئے اس کے اندر فیٹ کم ہوگی لیکن پروٹین کا کانٹنٹ زیادہ ہوگا مثال کے طور پر ایک ایگ کے اندر آپ کو تقریباً 13 سے 16 گرام پروٹین ملے گی اسی طرح 100 گرام میٹ 100 گرام کا مطلب ہوتا جو آپ کی ہٹیلی کے سائز کا جو میٹ ہوتا ہے اتنی اس کی تھکنیس ہوتی ہے اور آپ کی ہٹیلی کے سائز کا جو میٹ ہوگا 100 گرام اس کے اندر 26 سے 30 گرام پروٹین ہوتی ہے تو اگر آپ 100 to 200 گرام میٹ پکا مطلب میں اس کے وزن کی بات کر رہا ہوں پکانے کے بعد وزن کو کہ پکا لیا اپنے گوشت کو اور اس کے بعد 100 to 200 گرام پکا ہوا میٹ اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کی پروٹین کی ریکارمنٹ پوری ہو سکتی ہے آپ کو آدھا آدھا کلو پورا پورا کلو گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے ویجیٹیبل سورسز کے اندر بہترین سورسز کیا ہے ڈالیں، بینز، لینٹلز، پلسز اور نٹس یہ چیزیں پروٹین میں ریچ ہوتی ہیں مگر ظاہر سے بات ہے انیمل سورسز زیادہ ریچ ہوتی ہیں لیکن بیلنس رائیٹ کے لیے آپ کو ویجیٹیبلز بھی کھانے چاہیے اور یہ نٹس اور بینز بھی کھانے چاہیے جس آپ کی پروٹین ریکارمنٹ پوری ہوگی یاد رکھیے کہ ویجیٹیبلز کے اندر وائٹیمنز بے انتہا ہوتے ہیں ٹریس ایلیمنٹ بہت انتہا ہوتے ہیں وائٹیمن ڈیفیشنسی سے آپ کی صحت کس طرح متاثر ہو سکتی ہے اس کے لئے لنک میں اوپر چھوڑا ہوں اس کو فالو کیجئے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پروٹین کے استعمال کے باوجود بھی اگر آپ کی صحت سفر کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ وائٹیمن ڈیفیشنسی سے ہو تو اس ویڈیو کو فالو کیجئے آج کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ